اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں چلیں جی ویڈیو کرتے ہیں آغاز تو یہ بچے چلے گئے سکول تو میں اوپر نہ جلدی سبا آکے کمرے وغیرہ صاف کار ہیں ان کے روم جو بھی تیشہ کرنی تھی رضائیہ وغیرہ کار کے نیچے آئی ہو تو ابھی مجھے یہ تھا تھوڑے سے برتن پڑے ہیں تو ابھی مشین خالی تھی تو اس کو جلٹ پڑ لگاتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں برتن پڑے ہو نا سنکھ میں میرے سے کچھن میں کام ہوتا ہی نہیں تو میں نے کرنا تھا ناشتہ ناشتہ میں کی کرنا ہے پہنوں چاہتا کاپی میرا ناشتہ کیا ہونا ہے سپیشل تو کوئی ہے نہیں لیکن پھر بھی یہ تھا کہ چائے رکھنے پہلے میں اس کو صاف کرلوں مشین کے اندر سٹو برتن اور اس کو چلاؤں تو پھر میں کوئی اپنے کام کروں برتن وغیرہ کچھن میں ہونا تو کھلا رہا ہی اتنا پڑ جاتا ہے سمجھے نیاتی بندہ کرے کتھو شروع کرے تو میں یہ والا ایریہ کبھی میرے سے نہیں ہوتا ساف ستھرا کر کے پھر میں چائے بناتی ہوں چائے بنا کے ناشتہ ناشتہ کر کے آج میں اپنے فیوریٹ میں کھانا بناوں گی دال چاول میرا بھی فیوریٹ ہے اور میرے بچے بچارے لکمان کا فیوریٹ ہے اس کا فیوریٹ ہے اس کے اس کو باش کر کے اس کو پریش لگا لوں تو چھوٹے چھوٹے کر کے کام ہے سہا ست کرتے ہیں جب پریش لگانا تو پھر تو بندہ کافی کام کر لیتا ہے کہ چلو پریش چال دا رہے اندر دس بارہ میلے تا نو ایم ہی لاب جاندے رہے جیتے تو تسی دیل کرتا ہے تو بے جاؤں نیتے تو تسی کام کر لو تو ایسی سارا دن گزر جاتا ہے تھوڑا کر لیا تھوڑا بے لیا اگر تسی لگا تار کام کر دے رہو وہاں تو پھر باب میرا ہاں بیٹھو ہے ایسے نہیں ہوتا سارا دن بس آنا جانا میرا لگا رہتا ہے کام ایسے ختم ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو اچھا جی ابھی میں نے ڈال ڈال لیا ڈیٹ کا میں نے ڈال لیا اس کے اندر نمک مرچ حلدی تین چیزیں جائیں گی اور ساتھ صرف میں لسن ڈالوں گی کوئی پیاز کوئی میادرک نہیں ڈالوں کیونکہ میں تڑکے شڑکے میں وہ ڈیزیں ڈال لیتی ہوں اور ابھی میں پانی ڈالوں گی پانی میں نے ڈالا پینے والا تاکہ جو ڈالوں وہ اچھی طرح گل جائے تو اس کو میں لگاؤں گی دس منٹ کے لیے پریشر مسرہ ڈال تا نپتا ہے ہمیں پاکی جاندی یہ دکیڑا چاٹھ لگنا ہے جب کچھ نہ سمجھ لگنا ہے ڈال اور کچھ فیوری اٹھے چلو جو پریشر ڈالوں کامنا بھیڑ لو تو آج میں آپ کے ساتھ اپنے میاں کو بھی بولتے ہیں میں نے کبھی نہیں بولا مجھے سبسکرائب کریں مجھے لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کو آگیا کہ شیئر کریں ایسے تو میں نے کہا نہیں بھی کرتی بولتی بھی نہیں ہو پھر بس کے باوجود میں اتنا پیار دیتے اتنا پیار دیتے ہیں تو میں اس وجہ سے آپ کا دیل سے شکریہ دا کرتے ہیں جو بھی باتیں کرتے ہیں آپ کو اچھی لگتے ہیں بس یہی چاہیے دعائیں چاہیے دعائیں اتنی آپ لوگ دیتے ہیں نا قسم سے کچھ اور چاہیے ہی نہیں ہیں تو یہ ہے کہ چلیں آپ پیار کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب بھی کیا کریں آج میں کہہ ہی دیتی ہوں مجھے سبسکرائب بھی کیا کریں سبسکرائب کومنٹس کیا کر لائک کیا کریں لائک جو ہے نا وہ سچی میں ایک لائک آپ کا آتا ہے نا تو اگر لائک لازمی بات ہے ہر کس کو اپسان ہے کس کو نہیں اپسان ہے اگر آپ کوئی چیز تریف کرتا ہے تو اس کو ہر چیز ہر بندے کو پسان دوتے تریف کرنی نا جیسے اگر کوئی چھوٹا سا بچہ ہے نا اس کو بھی آپ خوش کرنے کے چکے میں تھوڑی سا تریف کر دیں نا بچہ اور وہ کام جو تھوڑا کرتے ہیں وہ زیادہ کرنے لائے جاتے ہیں ایسے چاول دکھائی تھے آپ کو مجھے بڑے پوچھ رہے تھے کہ ان سے چاول یوز کرتے ہیں تو میں آج کل یہ والے چاول جو میں نے اب نام کیا تھا وہ آپ اس کو سکرین شاٹ کر لیں اور اس کو نہ سنبھال کر رکھیں میں نے میسیج نہ کری ہو کیونکہ میں نے تھیلا پھینک دیا ہے اس کو میں نے ڈال دیا بالٹی میں اور اس کے جو پیکٹ وہ میں نے پھینک دیا ہے تو آپ ضرور اس کو سکرین شاٹ کر کے رکھ لینا تو ابھی ساتھ میں نمک ڈال ہے اور اس کو میں نے چاول پکنے کے لیے رکھ دیا ہے دال میری جلدی جلسے پک گئی تھی اس کے اندر میں نے ڈنیاں ڈال ہے اور میں نے ہری میچے پھینکے کھوں کیا اور گرم سالہ ڈال ہے تو اب میں تڑکی کے لینا چھوٹی چھوٹا سا پیاز چھوٹکو سا پیاز لوں گی چھوٹکی ستینچا میں نے جوے لیا ہے لسن کے اور چھوٹی سے چھوٹکری میں نے ادھرے کی لیا اور یہ سابج لال میرچے نہائے بڑیاں تکھیاں بڑیاں اس کا میں ڈالوں گی بناوں گی تڑکا چلیں جی تڑکا دال شاوال صاحب کچھ میرا ہو گیا ڈانت اس کو نہ ابھی میں نہیں کھاؤں گے میں بعد میں کھاؤں گی تھوڑا سا طرح میں چالوں کو دامشم دیکھنا پھر میں اس کو کھاؤں گی سب سے پہلے آج میں ایک بنانے لگی تھے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے لیا ہے دو آلو اور اس کو میں نام گرائنڈر میں ڈال کرنے اس کا اچھی طرح کچھوٹا نکال لے رہا تاک اس کا پانی ہم نکال سکے اس کو اس لیے آپ نا وہ کرش بھی کرسے تھے قدو کش بھی کر سکتے ہیں میں نے میں نے یہ سمجھا ہے کہ میں کیا قدو کش کروں بہتر یہ کہ مشین میں سٹو اور اس کا نا مطلب فس پس جائے گا تو خود ہی پانی باہر آجے گا بچا رہے گا تو ابھی اس کو میں نکال کی نہ چھان لوگی اس کو ڈال کی نہ چھان نہیں میں تو ایک ایک کر کے چمچ ڈالنا پڑے گا لیکن میں ویڈیو کے چکروں میں پڑھے رہی ہوں اگر میں انا نا ویڈیو میں موٹھ پڑھنی سی آلو دے اٹھا کر اس کا پانی نہیں چھوٹ لینا تھا لیکن مسئلہ یہ کہ میں نے اچھا سانس ترے بھی تتا نوہانا پھر ہون تسی کہوں کہ باجی تسی کی کرن دے یہ آلو کا پانی نکل آیا اور ابھی ہاف جو نا وہ میں لیا ہے کھیڑا اور اس کو میں ڈال لوں گی اس کو بھی ایسے ہی گرائن کر کے اور اس کا بھی پانی میں نکال گے نا تو آلو کے اندر مکس کر لوں گی تو یہ میں بنانے لئے کیوبز بنانے لگی جیسے برف کی کیوبز بناتی ہے ایسے تو یہ اس کے لیے میں بنا رہی ہوں کس لیے تاکہ میں اس کی ایک ایک ٹکڑی نکال گرمی آپ کو پتا ہے اس کی اتنی اچھے فائدے ہیں آلو کے ساتھ کھیرے کے آپ کو پتا ہے تو آرہی نا یہ جو ہمارے پورٹس کھولے اوپن ہوتے ہیں اگر آپ صبح لگائیں گے نا موش دو دو کے جو بھی اس کے بعد ایک ٹکڑی نکال لے اور فیس کو اچھی طرح اس کی رگڑا رگڑائی کریں اچھی طرح جو آئیسنگ کریں گے نا تو آپ کے جو پورٹس ہے وہ اوپن وہ شلنگ ہو جائیں گے نا تو ویسے بھی آپ کو فریش 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 آپ کے نا فیس لگے گا تو میں اس کو ابھی جو مانے لگی تھی میں کہا چل آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیں تو اچھا میں نے کھیرا لیا علو کا پانی لیا اور اس کے در 5 سے 6 چمج میں ڈالوں گی روز واتر تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں آپ کے پاس ہے تو آپ چاول کا جو پانی ہے نا پانی بھگو ہو کے اس کا پانی نکال کے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ تھا میں یہی ایٹ کر رہی ہوں تو اس کو اچھی طرح مکس مکس کر کے تو ٹکڑیاں ڈال کے اس میں مطلب فون نہ کریں مطلب انہیں ہاف ہاف دے کے ہاف ہاف کریں کیونکہ ایک ہاف ٹکڑی فیس کے لیے بہت ہوتی ہے اگر تیڑا چھوٹا فیس درمیان پھر ٹھیک ہے اگر دو ہے پھر دو بڑا فیس ہے نا پھر تو اسے دو کھڑے کے لائے لائے لیکن نارمل یہ بہت ہے میں ہاف ہاف ڈال کے اس کو کرنے لگی فریز تو ابھی اس کا میں نا فریز کا میں صبح صبح جمعہ دیتا کہ میں آپ کو اس کا جو لاسٹ لوک ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لو فریزر کھولا لگیا تھوڑا ٹیم لگیا ایک ہاں کیمرا ایک کچو کوئی ساڑی تھوڑی جی ٹاف لائف اپنی کر لیے سچی لیکن کام تو کرنے ہیں نا ابھی اس کو جائیں گے دام پے چاول چاول دام پے دیکھنا میں سٹینڈ سے کپڑے اتارنے ہیں وہ میں تیہ کر کے رکھ لوں گی تا کہ دام ہو جیتے پھر میں کھاوا چاول یہ میرا دپہر کا کھانا ہے تھوڑے سے میں چاول لوں گی اور میں نے ڈال لینے ڈیر سارے اچھا تڑکے سے پہلے میں نے اپنی ڈال نکال لی تھی میں نے کہا میں وہ پیوں گی تو ابھی میں پانی پیوں گی سارا پانی شنی پی کے ساتھ سو لیا کہ تھوڑی یہاں خبرہ سون کے تھوڑا تھا پاکستان ہاں چل پوچھ کے بہنوں کا بھائیوں کا تو پھر واپس کیچر میں جاؤں گی بھی میں کھانا کھاؤں گی تو یہ دیکھیں اس کی جو ٹکڑی ہیں شکڑی ہیں اس کی ہو گئی ہیں جم گئی ہیں اس کو میں نکال کے نا میں ہاں آپ کو ڈمی کروں گی اپنے ہاتھ کے اوپر سچی فیرس کے اوپر میں نے کیا ہائے 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 تو اسی کوشی نہ پوچھو کوئی فریش کوئی فریش کے ہر دی مکی پر یہ کھانا کھانا کوئی سواد آیا بعد میں یہ دیکھیں کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا فیل ہو سچی میں سچی میں بات کر رہے ہوں کہ تو اسی کرے ہو کر کے رکھ لیا میں اب اس کو نا بول میں ڈال کے جیسے ڈبے جو ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کے میں فریزر میں واپس رکھوں گی باقیوں کو تو یہ دیکھیں ابھی میں کھانا کھانا لگئی تھی میں کہا چلو تانوی ہوں نال بہتا ہے دال میں نے یہ آپ کو دکھائی ہے لیکن اس میں نے اوٹ ڈال ڈالی تھی بعد میں چاول میں نے اتنی لی ہے اور دال میں نے اوٹ ڈال کے نا دال مطلب اوٹ ڈال کے کھائی تھی مجھ مزدار بنی تھی یہ فیوریٹ کھانا ہے سب کا سب کو بتا ہے گرمی میں یہ مزدار ہوتا ہے چلو جی اتھے منو دو اجازت انشاءاللہ واپس آنگی مجھے میری فیملی کو دعوی میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خاص خیار رکھیں کل تک کے لیے لاپیس موسیقی